اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ایس این ٹی وی دوستو دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو کہ اپنی خوبصورتی کے سبب سیاہوں کو اپنی جانب اتوجہ کرتے ہیں مگر ہمیشہ خوبصورت جگہیں ہی سیاہوں کی توجہ کا مرکز نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات منفرد جگہیں بھی لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب مائل کر لیتی ہیں ایسے ہی کچھ جگہوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا ببل گم گلی کی جو امریکہ کے شہر کیری فورنیا میں مجود ہے یہ اکیس میٹر طویل جگہ ہے جس کی دونوں جانب کی دواریں ببل گم سے بری ہوئی ہیں یہاں آنے والے سیاہ اس گلی میں آتے ہیں اور ببل گم کھانے کے بعد یہاں چپکا دیتے ہیں اس کے آغاز کے بارے میں مختلف کہانیاں ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا آغاز نائنٹین فیفٹی میں دو سکولوں کے بچوں کے درمیان ہوا تھا جنہوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں دیوار پر ببل گم چپکانا شروع کر دی اور اتنی ببل گم چپکائیں کہ یہ ایک روایت بن گئی دوستو اور میں بات کروں گا ایک ایسے جزیرے کی جو مردہ گڑیوں کے نام سے مشہور ہے جو میکسیکوں میں واقع ہے دوستو اس جزیرے کی کہانی کافی عجیب ہے مردہ گڑیوں کے جزیرے کے حوالے سے مختلف کہانیاں مشہور ہیں یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں پر ہر طرف آپ کو مردہ اور مسک شودہ گڑیاں نظر آئیں گی اس کے حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جس نے بیسویں صدی کے درمیان میں اپنی بیوی اور بچوں کو اس جزیرے پر تنہا چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو ساحل کے کنارے اس کی بچی کی لاش ملی جس کے ساتھ اس کی گڑیاں بھی تھی اور اس کے بعد اس جزیرے کو مردہ گڑیوں کا جزیرہ کرا دے دیا گیا اور ہر طرف مردہ گڑیوں کی لاشیں جا بجا نظر آنے لگیں اس بچی کی موت اور اس گڑیاں کی یادگار پر لوگ یہاں آ کر ہر طرح کی گڑیاں رکھتے ہیں جس نے اس جزیرے کو مردہ گڑیوں کے جزیرے میں تبدیل کر دیا دوستو اب میں ہندوستان میں مجود ایک مندر کا ذکر کروں گا جسے کنی ماتا مندر کہا جاتا ہے یہ ہندوستان کا سب سے عجیب و غریب مندر ہے اس مندر کو چوہوں کا مندر بھی کہا جاتا ہے اس مندر میں ہر جگہ چوہے عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق پچیس ہزار چوہے اس مندر میں ایک وقت میں دیکھے جا سکتے ہیں اور ملک بھر سے لوگ اس مندر میں آ کر ان چوہوں کو دودھ پلاتے ہیں اس مندر میں مرنے والے ہر چوہے کا چاندنی کا ایک مجسمہ بنا دیا جاتا ہے دوستو آخر میں میں آپ کو ایک میوزیم کی طرف لے کر چلوں گا جو ترکی میں واقعہ ہے اس میوزیم کا نام اووانوس ہے جسے اووانوس بالوں کا میوزیم بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ دنیا کا عجیب تری میوزیم ہے جو کہ ایک برطنوں کی دکان میں بنایا گیا ہے اس میوزیم میں سولہ ہزار خواتین کے بال مجود ہیں اس میوزیم کو چیز گیلپ نامی شخص نے قائم کیا تھا اس کے متعلی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت سے محبت کرتا تھا لیکن وہ عورت جب جدا ہونے لگی تو اس عورت نے اس کو اپنے بالوں کا گچھا کاٹ کر اور ایک پیغام لے کر دیا تھا جو اس نے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا اس کے بعد جب یہ شہرت بڑھی تو اس کے بعد اس شہر میں آنے والی ہر خواتین اپنے بالوں کی لٹ کار کر ایک پیغام کے ساتھ وہاں لگا دیتی ہیں اور آج دور دور سے لوگ اس میوزیم کو دیکھنے آتے ہیں دوستو اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ